امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جزید کا نہ قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ اس نے حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کا کبھی حکم دیا ہو اور انہوں نے کہا اس کی وجہ سے جو لوگ جزید کو برا بھلا کہتے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں جو جزید پر لانت بیج رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے جو جزید پر لانتان کرتے ہیں لانت ان کے اوپر پڑے تو انہی مفتی صاحب نے جو پنڈی والے ہیں انہوں نے نیجی چینل کے اوپر کہا جزید لانت تھی تو مفتی صاحب امام غزالی آپ پر لانت بیج کے گئے ہوئے ہیں تو آپ زاکر نائٹ کے اوپر تو بعد میں آئیں پہلے اپنے بزرگوں کے اوپر اب آپ فیصلہ کریں آپ دونوں میں سے کس پر لانت لوٹ رہی ہے ہاں انجینل کی تھی جو میں کہ امام غزالی فرما رہے ہیں جو جزید لانت پیجے ہیں وہ لانتی اور پنڈی والے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جزید لانتی ان پنڈی والے مفتی صاحب نے اپنے ہوتے لانت آئی ہے یا جزید ہوتے گئی ہے یا امام غزالی ہوتے گئی ہے پھکی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ہے مسٹر پھکی پھکی بیچنے والے کہہ رہے کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے جس نے تھوڑی بہت عربی پڑی ہوتی اسے معلوم ہوتا ہے کہ احیاء العلوم نہیں ہوتا بلکہ احیاء العلوم ہوتا ہے جس کو کتاب کا نام لینا نہیں ہوتا احیاء العلوم کہہ رہا ہے وہ پھکیاں بیچ رہا ہے پاکستان انڈیا بنگلا دیش میں جس آدمی نے میٹیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی انڈ پر جائل ہوتا ہے ٹرینوں اور بسوں میں وہ پھکیاں بیچتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے پھکی بیچ رہا ہے کتاب کا صحیح نام اس کو نہیں آرہا احیاء العلوم کہہ رہا ہے جو کہ احیاء العلوم اور امام غزالی پر کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص یزید پر لانت کرتا ہے اس پر لانتو نعود باللہ من ذالک جھوٹوں پر اللہ کی لانت امام غزالی نے ایسا کچھ نہیں لکھا اور آگے تاثر یہ دے رہا ہے کہ سب بابوں کو حاضر کرو جو یزید سے محبت کرتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علی نے یزید کو کوئی طرف داری نہیں کی امام غزالی رحمت اللہ علی نے یزید کو رحمت اللہ علی نہیں کہا امام غزالی رحمت اللہ علی نے یزید کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا امام غزالی نے اسے کوئی بات نہیں کی صرف انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے امام غزالی کے اپنی تحقیقیں جو انہوں نے لکھی ہے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ پتا چلے کہ امام غزالی نے یزید کی طرف داری کی ہو حالانکہ اس بندے نے طرف داری کی زاکر نائے کی جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اور امام غزالی پر تعمت لگاتا ہے اور کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اور کس طرح فکی بیشتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امام غزالی نے کیا لکھا آپ کے دل سے یہ نکلنا چاہیے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو جو بزروں پر جھوٹ بولتے ہیں یہ امام غزالی کی کتاب ہے احیاء العلم یزید پلیت پر لانت کرنا کیسا اگر کہا جائے کہ کیا یزید پر لانت کرنا جائز ہے کیونکہ وہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے یا آپ کے قتل کا حکم دینے والا ہے جواب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ثابت نہیں لہٰذا جب تک ثابت نہ ہو جائے یہ کہنا جائز نہیں کہ یزید نے آپ کو قتل کیا یا اس کا حکم دیا لانت کرنا تو دور کی بات ہے کیونکہ تحقیق بغیر کسی مسلمان کی نسبت قبیرہ گناہ کی طرف کرنا جائز نہیں بس اتنا امام غزالی نے لکھا ہے نہ یزید کی درفداری کی ہے نہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا کس طرح جھوٹ بولا کہ امام غزالی یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص یزید پر لانت نہیں کرتا اس پر لانت ہو آگے دیکھیں البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ خارجی ابن ملجن نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو لولو مجوسی نے امیر المومن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے لہٰذا بغیر تحقیق کسی مسلمان پر فسق و کفر کی تعمت لگانا جائز نہیں یہ امام غزالی الحمداللہ لکھتے ہیں اگر کسی کو تسلی نہ ہو تو اب اسکرین میں آپ کو عربی بھی میں دکھاتا ہوں جو امام غزالی نے لکھا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو عربی آتی ہے کہ امام غزالی نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی جسے یزید کی طرف داری ہو یزید سے محبت کا اظہار ہو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاو یا یزید کو رحمتاللہ علیہ کہاو کچھ بھی امام غزالی الحمداللہ علیہ لکھا صرف انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے جس طرح امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ یزید کافر ہے اس پر لانت کرنی چاہیے امام غزالی کی اپنی تحقیق ہے کہ ان پر لانت کرنا جائز نہیں ہے ان کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ یزید سے محبت کی جائے یزید رحمتاللہ علیہ ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کوئی بات نہیں جس طرح امام ابو حنیفار رحمتاللہ علیہ کہتا ہے کہ یزید کے بارے میں ہم نے خاموش رہنا ہے ان کو لانتی نہیں کہنا جو کہتا بلی کہتا رہے لیکن ہم نے خاموش رہنا ہے تو ان کا اپنا موقف ہے امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا موقف ہے امام غزالی کا اپنا موقف ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ یزید سے محبت کرو یزید رضی اللہ عنہ ہوئے یہاں یزید رحمت اللہ علیہ ہیں تو یہ کتنا بڑا جھوٹا مکار ہے آپ نے دیکھا عربی میں بھی دیکھا اردو میں بھی دیکھا امام غزائل رحمت اللہ علیہ نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ جو شخص یزید پر لعنت کرتا ہے اس پر لعنت ہو کتنا بڑا جھوٹ بولا اور یہ تاثر دینا چاہا کہ امام غزائل رحمت اللہ علیہ یزید کے طرف دار ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو اور ایسے مکاروں کا آپ مو کالا کریں آپ کتاب پڑھیں احیاء علم پڑھیں دیکھیں جلد نبر تین صفحہ نبر تین سو اسی میں امام غزائل رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے اور مکار یہ کیا کہہ رہا ہے اگر ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے کمنٹس کیجئے تاکہ اس مکار کا مو کالا ہو اور سب کو پتا چل جائے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار اگر کوئی دیکھنا ہے تو وہ مسٹر فکی ہیں مرزا پلمبر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ